بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر تصدق حسین نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں ساتھ حاضر ہے آج جو سیشن لے کے آئے ہوں میں آج کا ٹاپک ہے نوائس نوائس انڈسٹیل نوائس جو شور ہوتا ہے جسٹی میں اس کی اوپر بات کریں گے کہ یہ نوائس جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے لئے علاوئیبل لیمٹ کیا ہے جس میں ہم ورک کارے ہوتے ہیں کام کارے ہوتے ہیں اور سیف لیمٹ کیا ہے جس کو ہم اقسپوز کر سکتے ہیں کتنے ٹائم کے لئے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے شارٹ سیشن کریں گے ہم تو بات کرتے ہیں نوائس آن وانٹڈ جو بھی ساؤنڈ ہوتی ہے آوازیں ہوتی ہیں اس کو نوائس کہتے ہیں جو انپلیزنٹ ہوتی ہیں ہمارے لئے ناخوشگوار قسم کی ہوتی ہیں اچھی نہیں لگتی بھلی نہیں لگتی یہ آوازیں کان سے کریئٹ ہوتی ہیں یہ نوائس کان سے کریئٹ ہوتی ہے یہ عام طور پر انڈسٹی کہنتے ہیں جو بھی روٹریز ہیں موٹر ہیں پامپس ہیں کمپریسرز ہیں ٹربائنز ہیں یا سم ٹائم پریشر لیڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کریئٹ ہوتی ہے یہ ساؤنڈ جو کریئٹ ہوتی ہے یہ انوانٹڈ ہوتی ہے اس کے کوشش جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے ایریے میں کم سے کم ٹائم کے لیے اگر پوسیبل ہو تو ایکسپوز ہونا چاہیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کا ایکسپوئیر وہاں کم سے کم ہونا چاہیے ایکسپوئیر کی ڈوریشن کم سے کم ہونی چاہیے اف ایٹ اس پوسیبل ہاں کچھ ایسی آن آوائیڈیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں آپ اس کو آوائیڈ نہیں کر سکتے اس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر سیفٹی میئرز لیا جاتے ہیں ان پہ الگ سے بات کریں گے کہ کون کون سے سیفٹی میئرز لیا جاتے ہیں اس کے لیے تو اس کے لیے اللہوائیبل لیمٹ جو انٹرنیشنل سٹینڈرز میں ہیں ملتی ہے وہ ایٹی فائیو ڈیسیبل یہ ڈیسیبل اس کا یونٹس ہیں نائز کے تو ایٹی فائیو تک اگر آپ آٹھ گھنٹے ایکسپوز ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے سیف ہے اسی اوپر اگر جائیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے ہیلتھ پرابلمز آ سکتے ہیں ہیلتھ ایشیوز آ سکتے ہیں اس اگر زیادہ نائز ایریا میں جاتے ہیں یا اسی نائز ایٹی فائیو ڈیسیبل پہ آپ زیادہ ٹائم کے لیے ایکسپوز ہوتے ہیں تو جون جو ٹائم ڈیوریشن انکریز ہوگا تو ڈیسیبل کام ہونے چاہیے اگر آپ کا ڈیسیبل انکریز ہو رہا ہے تو ٹائم ڈیوریشن کام ہونے چاہیے تو ایکسپوز دیوریشن کام ہونے چاہیے اس کے لیے سیفٹی میئرز کیا لیے جاتے ہیں سیفٹی میئرز سب سے پہلا تو یہ لیا جاتا ہے اس کی ایک کنٹرول ہیرارکی ہے نائز کنٹرول ہیرارکی ہے اس میں نائز کنٹرول میں سب سے پہلے ہیرارکی میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کا ایسا ایکوپمنٹ جو زیادہ نائز کریئٹ کر رہا ہے اس کو الیمنیٹ کر لیں اگر پوسیبل ہے تو اس کو الیمنیٹ کر دیں اگر پوسیبل نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ اس کو سبسیچوٹ کیا جاتا ہے کسی ایسے ایکوپمنٹ سے کسی ایسے ٹول سے جس کا نائز لیول اس اگزسٹنگ ایکوپمنٹ سے کام ہو اگر یہ بھی سٹیٹ پوسیبل نہیں ہے تو اس کے بعد جو نیکس جو مییس کرتے ہیں وہ انجینرینگ کنٹرول لگائے جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کا سیف گارڈ یا اس طرح کی والز بلد کر دی جائیں یا انکلیئر بنا دیا جائیں یا اس میں ایسی موڈیفکیشن کر لی جائیں اس طرح کی ایکوپمنٹ میں کہ اس میں یہ نائز لیول جو ہے وہ ہمارے انوانٹڈ سے ڈیزائرپل رینج میں آ جائے پلیزنٹل رینج میں انجینرینگ کنٹرولز بھی پوسیبل نہ ہو یا اس کے بعد بھی آپ کی نائز لیول اس رینج میں رہتا ہے ہائر سائٹ پہ تو اس کے بعد ایڈنسٹریٹیو کنٹرولز لگائے جاتے ہیں ایڈنسٹریٹیو کنٹرولز میں ڈیفرنٹس آگے ایڈنسٹریٹیو کنٹرولز ہیں لوگوں میں اویرنس سیشنز کروائے جاتے ہیں ان کے لیے ٹول بکس ٹاک کنڈکٹ کی جاتی ہیں سیفٹی ٹاک کنڈکٹ کی جاتی ہیں آویرنس لیول لوگوں کا بڑھایا جاتا ہے اور ان کی ٹریننگ کی جاتی ہیں کمیونکیشنز کے لیے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں وارننگ سائنز لگائے جاتے ہیں کہ اس ایڈیا میں نائز سی ایڈیا ہے یا نائز زیادہ ہے یا آپ کا ایکسپوریئر کم ہونا چاہیے یا لیمٹر ٹائم کے لیے آپ نے جانا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نائز جو مئیہ لیتے ہیں وہ ہے پسنل پروٹیکٹیو ایکپمنٹس کا پی پیز کا نائزی ایڈیا میں اگر جانا ہے تو اس کے لیے جو بھی ریکمنڈڈ پی پیز ہیں وہ پہن کے جائیں تک کہ جو ہے یہ نائز جو ہے اس کو آپ اپنے جو ہیرنگ پاور ہے وہ اس سے ڈسٹرب نہ ہو یا اس کو انفیلنس کم سے کم کرے اس میں پسنل پروٹیکٹیو اس میں ائر ماف ہیں ائر پلگز ہیں تو یہ والے زیادہ تار انڈسٹریز میں یوز ہوتے ہیں پاکستان میں یہ تھا آج کا نائز کا حوالے سے ایک شارٹ سیشن نائز کو ہم نے دیکھا اس کی کنٹرول حرارکی دیکھی اس کے کنٹرول میئرز دیکھے پسنل پروٹیکٹیو ایکپمنٹس کو دیکھا تو یہ ایک شارٹ سا سیشن تھا اس کے ساتھ ہی میں اجازے چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس سیشن کے ساتھ صدق سے آپ لوگوں ساتھ ایک دفعہ پھیر حاضر ہوگا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ سنیں اور اس کو لائک کریں تاکہ ہمارا موٹیویشن لیول انکریز ہو اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے سے اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ یہ اجازے چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم حاضر ہوں گا اللہ حافظ